مصررت علم کو گرفتار کر لیا گیا ہے مصررت کو شنگر سے گرفتار کیا گیا پرسوں کی ریلی میں مصررت نے پاکستان کے سمتھن میں نارے لگائے تھے اتنی نہیں ریلی کے دوران مصررت نے ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ زکیو رمان لکھوی سے بات بھی کی تھی تو جموک شمیر کے مصررت علم کو گرفتار کر لیا گیا ہے مصررت کو بدوار کو پاکستان سمتھن میں نارے لگانے کی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے پرسنوریلی ہوئی کل مسارت عالم کو نظر بند کیا گیا اور آج مسارت کو بڑگما کے ہمہامہ تھانے کی پولیس نے گرفتار کر لیا خبر یہ بھی ہے کہ مسارت پر دیشدرو کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے گرفتاری سے پہلے نظر بند رہتے ہوئے مسارت نے میڈیا سے بات کی تھی بات چیت میں اس شخص نے کہا تھا کہ ترال مارچ سے روکنے کے لیے اسے نظر بند کیا گیا لیکن لوگ اپنا کام کریں گے ہم اپنے ایجنڈے کو نہیں روکیں گے یہ نعرے کشمیر کے لوگوں کے جذبات ہیں کل تو صرف ہم نے اس کی تقصید کی تھی لگتار پولیٹیکل ری ایکشن آ رہا ہے اور راکھر شمار سنگھ نے کندری منطری جتیندر سنگھ سے بات چیت کی ہے دیکھئے آپ بات چیت کر لیا گیا ہمارا ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پیمو راجمنطی ڈاکٹر جیتیندر سنی صاحب ہے ڈاکٹر صاحب لیکن یہ لگتا ہے کہ وہاں پر ویلی کرنے کی یادت جس سے جی گئی اور جس سے پاکستان کے سمتھے میں ناریوازی لگا کیا کہنے گئے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سکار کیا گیا کہ راشترواد دیش بھکتی اور دیش کی پربوسطہ کو لے کر کے کوئی سمجھوتا سکار نہیں ہے اور الگاوواد کے پرتی بھارتی جنتہ پارٹی کا پکش سدہ سپشٹ رہا ہے اس سمیں بھی جب ہم ویروہدی ڈل کے روپے تھے اور جو گھٹ بندر وہاں نرمانت ہوا ہے وہ ماتر پرشاسن ہیتو ایک نیونتم کاریکرم کامن مینیون پروگرام کے انترگت ہوا ہے ہمارے سدھانتک وشے مول وشے وہیں کے وہیں ہیں ان پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں گری منتری فون کرتے ہیں اور چوبیس گھنٹے سے زیادہ سمجھ لگ جاتا ہے مفتی محمد سعید صاحب کو مشارت آلم کو اگراتار کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ آدنی گرہ منتری جی نے بڑی چنپا کے ساتھ جمہو کشمیر کی وشے کو سدا ہی دکھا ہے اور بڑی قریب سے اس کے گھٹنا کرم پر ایک نگاہ رکھی ہوئی اس کا سلجان بھی لے رہے ہیں اور صدا ان کا مارک درشن ہمارے لئے لابدائی کی ثابت ہوئی لگتار اس طرح کی خبریں مشارت آلم کی جو ریہائی ہوئی اس کے بعد لگتار اس طرح کی خبریں آئی دی کے پاس پہنچ رہی تھی اس سیما پار سے یعنی جو ممبئی کا گناہگار ہے لکھوی اور حافظ سعید کے لگتار سمپرک میں تھا مشارت آلم اور اس کے باوجود اس طرح سے وہاں پر کاروائی نہیں ہوئی مجھے لگتا کہ آج کی انہوں کے بعد یہ بھی بات سمجھ میں آگے ہی ہوگی کہ کبھی کبھی اس پرکار کی پرستیتھیوں میں دلام بنا ہو تو اچھا رہتا ہے ایک اچھا سنکیت جاتا ہے پرنتو جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا پرشن ہے کہ اندر میں بھی اور پردیش میں بھی ہماری نیت اور نیتی انویشوں کو لے کر کے سبشت ہے لیکن اس بیچ کانگریس کے ماہ سچیف دیگوجیہ سنگھ نے موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے دیگوجیہ سنگھ نے یہ کہا کہ ہمیں تو کہا کرتے تھے کہ بریانی کھلاتے ہیں مسررت آلم پر بولے ہیں دیگوجیہ سنگھ دیگوجیہ سنگھ نے مفتی سرکار سے پوچھا کہ آپ مسررت کو کیا کھلا دیں گے کیا دیشدرو کے عاروپ میں گرفتار کیا ہے ہم پر بریانی کھلانے کا عاروپ لگایا کرتے تھے مطلیش کمار سنگھ نے دیگوجیہ سنگھ سے بات کیا دیکھئے آخر کار مسررت آلم کو گرفتار کر لیا ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے کانگریس مہسچیف دیگوجیہ سنگھ سر اتنی اتنی نفرت فیلانے والے بھاشن اور پاکستان سمرتھک نارے دینے کے بعد آپ گرفتار کر لیا کافی ہے اتنا مسررت آلم اور گلانی نے جس بکار کے بھاشن دیئے ہیں نارے باجی کی ہے دیش کی اکھنڈتا کو چنوٹی دی ہے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے ہیں یہ کہا ہے پاکستان ہمارا یہ ارمان ہم جائیں پاکستان اس طرح کے نارے باجی اور بھاشن دینے کے بعد ان کے خلاف دیش درو کا مقدمہ کیوں دائر نہیں کیا گیا کیوں ان کو جیل نہیں بھیجا گیا کیوں ان کو ہاؤس ارس کیا گیا یہ مہمان باج نوازی جو جمہو کشمی سرکار دونوں کی کر رہی ہے ہم اس کے بارے میں ان سے جاننا چاہتے ہیں سہلے آپ پر عارف لگتے تھے آپ کی سرکار پر عارف لگتے تھے بریانی کھلانے کے لیے کساب کو نہ تو بریانی کھلائی گئی نہ اس کو کوئی اس پرکار کا سپیشل درجہ دیا گیا ان کو اس کو ہاؤس ارس نہیں رکھا گیا تھا اس کو سب سے خطرناک جو انڈا جیل ہے وہاں رکھا گیا تھا دونوں مسرط آلم اور گلانی کو ہاؤس ارس رکھا گیا ہے کہاں رکھا گیا ہے یہ بھی جانکاری جمہو کشمی سرکار کو دینے چاہیے ساتھ میں یہ جانکاری بھی دینا چاہیے کہ کن قانون کے انترگت کن دھاراوں کے انترگت ان کو گرفتار کیا گیا ہے پردھان منتری اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ویدیش دورے پر آپ کی آلوچنا کر رہے ہیں لیکن جب بھی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں سنسدنوں نے کہا بھی تھا کہ دیش بھکتی کا پارٹ آپ نہ سکھائیں دیش بھکتی کا پارٹ آپ اس پارٹی کو نہ سکھائیے جس نے اس دیش کو آزادی دلائی ہے دیش بھکتی کا پارٹ آپ کو سیکھنا چاہیے کہ آپ سن سہتالیس تک کہا تھے سنگ کیا کر رہا تھا میں دوسری بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ویدیش میں جا کر پردھان منتری کے روپ میں آپ نے جس پرکار کا راجنیتک طور پر پور سرکار کے خلاف بھاشن دیا ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تتھیوں کے آدھار پر نہیں تھا اور پرمپراؤں کے وپریت تھا لیکن امیرکی راجپتی براہ کو وہاں ان کی تاریف کر رہے ہیں میں اپنے ان کا دیکھا ہوگا میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں براک اوباما صاحب کو کہ اسی پرکار کی تاریف سر ونسنٹ ترچل امیرکی راجپتی براہ کو وہاں ان کی تاریف کر رہے ہیں میں اپنے ان کا دیکھا ہوگا میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں براک اوباما صاحب کو کہ اسی پرکار کی تاریف سر ونسنٹ ترچل نے 1937 میں ایڈالف ہٹلر کی کی تھی کہیں ایسا تنا ہو کہ مانی بڑاک اوباما صاحب کو بھی ونسٹرن سرچلز جیسے اپنے شبنوں کو واپس لینا پڑے